اسلام علیکم فرینڈز اور مرحبا ہے سائی ٹی وی دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ فرانس کی ایک سیکس ورکت کی کہانی شیئر کروں گا یہ لڑکی ایک غریب گرانے میں پیدا ہوئی لیکن اپنی چلاکی کی وجہ سے بڑے سے بڑے دولت مند لوگوں کو بے وقف بنایا اور ان کی عزت اور دولت لے کر چلتی بنی اور اسی طرح یہ لڑکی فرانس کی گیلیوں میں جسم فروشی کر کے ایک امیر شہدادی بن گئی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس لڑکی نے اپنی ساری دولت کو ٹھکرا دیا اور اپنے امیر شہر کو قتل کر کے خود فانسی پر چڑ گئی دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب اٹھارہ سنوے کو فرانس کے ایک غریب گرانے میں مارگریٹ البرٹ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا باپ ایک کوچوان تھا اور اس کی ماں ایک معمولی سی ملادمہ تھی مارگریٹ ابھی کم عمر ہی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے چھوٹے بھائی کی دتھ ہو گئی کیونکہ چھوٹے بھائی کی دیکھ بال مارگریٹ کے ذمہ تھا اس لیے ماں باپ نے اس کے بھائی کی دتھ کا ذمہ دار مارگریٹ کو ٹھہرایا اور مارگریٹ کو گھر سے دور ایک بورڈنگ سکول میں بہی دیا پھر مارگریٹ جب پندہ سال کی ہوئی تو اسے کام کاج کے لیے ایک امیر گھر میں رکھا دیا گیا یہی وہ جگہ تھی جہاں مارگریٹ نے امیر لوگوں کے طور طریقے سیکھے تھے پھر کچھ عرصے بعد جب مارگریٹ سولہ سال کی ہوئی تو وہ پرگنٹ ہو گئی اور جب اس گھر والوں کو مارگریٹ کے پرگنٹ ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اس بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اسی گھر کا کوئی شخص تھا جس نے مارگریٹ کو پرگنٹ کیا تھا یوں اس گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس بچے کو کسی اور جگہ پرورش کے لیے بے دیا گیا اور مارگریٹ کو نوگری سے نکال دیا گیا یوں مارگریٹ سڑکوں اور فٹ بات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی مارگریٹ سڑکوں اور چراہوں کے دکے کھانے کے بعد جسم فروشی کے دلدل میں گسنے پر مجبور ہو گئی پھر یہ لڑکی رات کے ہندرے میں لوگوں کو خوش کرنے اور پیسے کمانے میں مصروف ہو گئی ایک دن پیریس کی ایک امیر عورت میڈم ڈینٹ کی نظر مارگریٹ پر پڑی مارگریٹ جیسی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو جسم فروشی کے اس پیشے میں دیکھ کر میڈم ڈینٹ کافی زیادہ حیران ہوئی میڈم ڈینٹ نے مارگریٹ کے ایسے حالات دیکھ کر اسے اپنے پاس منازمت پر رکھ لیا اب یہ عورت مارگریٹ کو خوب بنا سوار کر اپنے کسٹمر کے پاس بیجا کرتی تھی کچھ ہی عرصے میں مارگریٹ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بیڑ گئی کہ نہ صرف فرانس بلکہ انگلینڈ اور امریکہ سے بھی بیڑے امیر امیر لوگ اسے اپنے پاس بولانے لگے پھر سال انیس سو سات میں آندریزہ ملن نامی ایک شیط ستنہ سالہ مارگریٹ کی محبت میں ایسے دیوانہ ہوا کہ اس نے مارگریٹ کے ساتھ شادی کر لی لیکن انفارچنٹلی یہ شادی صرف چھے سال ہی چل سکی اور یہ شادی حتم ہونے کے بعد مارگریٹ کے ہاتھ کافی زیادہ دولت آئی اس کے بعد مارگریٹ نے جسم فروشی کا کام چھوڑ دیا اب مارگریٹ بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی اور ان امیر لوگوں کو اپنے جال میں فسا ان سے شادی کر لیتی اور طلاق کے بعد ان سے خوب دولت حاصل کرتی انیس سترہ میں ایک برطانی شہزادہ ایڈویڈ ڈا ایٹ فسٹ ویلڈ وار کے دوران فراس آیا ہوا تھا اس شہزادے کو جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے ایک دوست نے مارگریٹ سے ملایا مارگریٹ نے اس شہزادے کی خوب دیکھ بال کی اور وہ شہزادہ مارگریٹ کا دیوانہ بن گیا اس شہزادے سے بھی مارگریٹ نے خوب پیسہ کمایا اور پھر شہزادے کو چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد مارگریٹ نے کئی اور شادیوں کی اور پھر طلاق ہوئی اور مارگریٹ نے ان شادیوں سے خوب سارا پیسہ کمایا پھر ایک دن مارگریٹ کی ملاقات مصر کے امیر ہاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص علی کمال فہمی سے ہوئی جو اس دور کا سب سے امیر ترین شخص اور ایک بڑا بزنسمن تھا مارگریٹ نے اس کو بھی اپنے حسین ظلفوں کے جال میں پھسا لیا اور انیس سو اکیس میں ان دونوں کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد مارگریٹ کو اپنے شہر کے ساتھ مصر کی شہر کائرہ میں شفٹ ہونا پڑا یہاں پانچ کر مارگریٹ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی مارگریٹ نے جس دولت کے لیے شادی کی تھی اب وہی دولت اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی کیونکہ مصر کے قوانین کے مطابق مارگریٹ نہ ہی اپنی مزی سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مزی کے مطابق مغربی لباس پہن سکتی تھی مارگریٹ ایک آزاد حیال لڑکی تھی جو ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتی تھی اب وہ مصر آ کر چار دیواری کے اندر قید ہو کے رہ گئی تھی اور اسے نکاب بھی پہننا پڑتا تھا اس پر ستم یہ مارگریٹ کا شہر علی کمال فہمی مارگریٹ کے ساتھ شادی کے بعد کئی اور شادیاں کر چکا تھا اب وہ جب بھی مارگریٹ سے ملتا تو اس پر خوب جسمانی اور نفسیاتی تشدد کرتا اور مارگریٹ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا پھر دو سال بعد مارگریٹ اور اس کا شہر سیر و تفریق کی گھر سے لندن گئے جب گھومنے پھرنے کے بعد وہ اپنی ریاشگاہ پر پہنچے تو مارگریٹ نے اپنے شہر کو بندگ سے گولی مار کر حیلاک کر دیا اور اس کے بعد مارگریٹ کو علی کمال فہمی کے قتل کے جرم میں گریفتار کر لیا گیا ویسے تو یہ سیدھا سادھا کیس تھا جس میں مارگریٹ نے اپنے شہر کو قتل کیا تھا مگر مارگریٹ ایک چلاک اور اس نے ہوتھ کو اس کیس سے بچانے کے پہلے سے ہی پلینٹ سوچ رکھا تھا اس کے پاس پرنس ایڈوٹ کے لکھے ہوئے کچھ ایسے فہاش اور رومنٹک حیث آج بھی موجود تھے ان حطوط میں جو زبان اور فہاش الفاظ لکھے گئے تھے وہ شاہی حادنان کو بدنام کرنے کے لیے بہت تھے مارگریٹ نے بھی انہی حطوط کی بنیاد پر حکمت برطانیہ کو بلیک میل کیا اور مارگریٹ کے فقیل نے علی کمال فہمی کو ایک ظالم بدکبدار اور ذہنی مریض کے طور پر عدالت میں پیش کیا جو ہر روز اپنی بیوی مارگریٹ کو ذہنی اور جسمانی تشہدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا اس کے علاوہ ہم جنس پریس دی جہاں تک کہ ریپ کے بھی الزمات علی کمال فہمی پر لگائے گئے مارگریٹ کو باعظت بری کر دیا گیا مصری حکمت اور علی کمال فہمی کے ہاندان نے بہت زیادہ کوشش کی مگر مارگریٹ باعظت بری ہو چکی تھی اس کے بعد مارگریٹ واپس پریس آ گئی اور پھر سے اپنی آزاد اور فہاش زندگی شروع کر دی اس کے بعد بھی مارگریٹ نے مزید پانچ مددوں سے شادیوں کی اور اپنی حوث کے مطابق ان کی دولت بھی لے اڑی اور آخر کار 1971 میں یہ عورت اپنی فہاش اور عیاش پسند زندگی گذارنے کے بعد اس دنیا سے چل بیسی لیکن آج بھی اسے ایک عیاش اور فہاش عورت کے طور پر جانا جاتا ہے دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی مزید اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانچ سکے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیال رکھئے اللہ حافظ